اعلیٰ حضرت فادل بریلی بھی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے میں نے ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تجھے میرچیں بھی لگتی ہیں تکلیف تو ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اس لئے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان علی کو کہتے ہیں حضرت علی حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان امار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت امار ابن یاسر اور مالانا شاہم عزاق کو کہتے ہیں آلہ حضرت ذرا دکت ہوتی ہے اصل پترا پیڑا اور تفاگیاں اور سب سے پہلے تو آلہ یہ بڑے کو بولتے ہیں بلند کو عظمت والے کو بولتے ہیں تو آلہ حضرت کا مطلب یہ ہوا بڑے حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ کے دور میں آپ کو بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا عام طور پر اچھا اب یہ جو آپ نے خود ابتداء فرما دی اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم دیکھیں تو عام طور پر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ حضرت کے رضی استعمال کیے جاتے ہیں اور آلہ حضرت کے ساتھ آلہ حضرت کا لعظم استعمال کرتے ہیں تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے آلہ حضرت کو یہ سب سے بڑا دیا یعنی دیگر کو تو آپ فقط حضرت کے رہے ہیں اور جب امام علیہ السنت کی بات آتی ہے محمد رضا کی بات آتی ہے تو آپ آلہ حضرت یہ کہتے ہیں تو یہ گویا کہ آلہ حضرت کو بڑا دینا ہے یہ اعتراض بالکل باطل ہے اصل یہ ہے کہ اول تو میں آپ کو اس کے کچھ الزامی جوابات ارز کر دوں کہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور جب لقب استعمال ہوتا ہے تو اس میں اس کے یہ نہیں ہوتا کہ استغراقی یعنی اس کے تمام کے تمام افراد یہاں پر مراد ہوں بلکہ ایک مخصوص طبقہ وہاں پر مراد ہوتا ہے اس کی مثال لیجئے مثال کے طور پر حضرت سیدنا حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیدنا امام حسن مشتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن کیا کہا جاتا ہے امام حسین امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیتِ اتحار میں سے ہیں امام آزم کے اساتذہ میں سے ہیں امام جعفر صادق اہلِ بیتِ اتحار میں سے ہیں امام آزم کے اساتذہ میں سے ہیں امام حسنِ بصری امام ابن سیرین امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل آپ تابعین کے نام کے ساتھ تلتیچ لے جائیں کہ اکابر تابعین جو ہیں یا طبع تابعین جو ہیں یا ان کے بعد کے افراد ہیں تو ان کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام لیکن جب بات آتی ہے نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ تو ان کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام آزم آزم اور آلہ کا معنی ایک ہی ہے یعنی بڑے امام اب کوئی اعتراض کرے کہ یار آپ نے تو امام آزم کو امام حسن نے مطبعہ سے بڑھا دیا کوئی بھی نہیں کہتا یہ ایک مثال ہو گئی علمی اعتبار سے اب مثال کے طور پر ایک اور مثال دنیاوی اعتبار سے ہمارے جو قائد ہیں ہمارے رہنما سب سے بڑے رہنما کون ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہمارے قائد ہم یہ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قائد خلفاء راشدین ہیں ہمارے قائد اہلِ بیتِ اتحار ہیں ہم قائد کہتے ہیں کہ قائدِ اہلِ سنت فلا قائد فلا قائد فلا قائد لیکن جب محمد علی جنہ صاحب کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں قائدِ آزم تو کیا قائدِ آزم کہے کہ ہم نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد بنا دیا ہرگز ایسا نہیں تو اصل یہ ہے کہ یہ جو لقب ہوتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ یہ امورِ نسبیہ میں سے ہیں امورِ نسبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑے عالم جو ہے سجاد بھائی ہیں مفتی سجاد صاحب ہیں ٹھیک ہے تو اب کوئی یہ کہے گا کہ کیا مفتی سجاد صاحب جن کو میں نے سب سے بڑا عالم کہا تو یہ کیا مفتی قاسم صاحب سے بڑے عالم ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مفتی قاسم صاحب سے بڑے عالم ہیں بلکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو یہاں پر افراد موجود ہیں ہم میں سب سے بڑھتر علم کے اندر یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے القابات جب استعمال ہوتے ہیں تو مخصوص طبقہ مخصوص دائرہ یہ مراد ہوتا ہے تو عالی حضرت امامِ السنت رحمی اللہ علیہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے افراد اور اپنے ماباد کے افراد کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں اپنے باد والے افراد کے اوپر آپ فائق ہیں بلند ہیں ان سے علم کے اندر تقوی کے اندر عشق کے اندر ان تمام چیزوں میں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی تھی اس لئے علماء نے آپ کو عالی حضرت کا یہ لکب دیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر عالی حضرت رحمت اللہ ہی تلالکوں کو فوقیت دی جا رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوت العلم درجات کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں بالخصوص ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو علم والے ہیں تو امام اہل سنت علم کے اندر اپنے زمانے کے اندر سب سے فائد تھے اس اعتبار سے آپ کے درجات کے دوسروں سے بلند قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو مومین ہو تو تم ہی آلہ ہو وآلہ حضرت رحمت اللہ ہی طلعہ علی کامل ایمان والے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے اس کی جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلو کے اندر ایمان کو مضبوط کر لانا ہے تو امام اہل سنت کامل مومین تھے اس اعتبار سے بھی آپ کو آلہ کہا جاتا ہے تو ڈاؤنس بللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پچھلوں سے بھی یعنی جو اکابر تابعین ہیں جو صحبہ اکرام اڑے مردوان ہیں ان سے بھی آلہ ہوں ایسا نہیں بلکہ اپنے ایک دائرہ کار کے اندر اپنے بات والوں کے اوپر آپ کو یہ الفاظ یہ لفظ جب بولے جاتا ہے تو ان میں بلندی مراد ہوتی ہے اور لقب جب دیے جاتے ہیں تو لقب سے ایک مخصوص شخصیت مراد ہوتی ہے اس میں استغراق ان تمام کے تمام کو گھیر لینا یہ مراد نہیں ہوا کرتا